اسلام علیکم آج کی سٹوڈیو ریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اسیمیلی لینگویج میں فیبرنسی کو کس طرح پرنٹ کروا سکتے ہیں تو فیبرنسی کا بیسک سیکوینس اس طرح ہوتا ہے فیسٹ ٹو نمبر ہم ایزیٹیز لیتے ہیں 0 اور 1 اور اس کے آگے جو سیکوینس آتا ہے پیشلی دو ویلیو کو آئیڈ کر کے نیکسٹ تھرڈ ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 0 اور 1 1 آگے پھر 1 اور 1 کو آئیڈ کیا ہے 2 2 اور 1 کو آئیڈ کیا ہے 3 اب اس کو میں ایمپلیمنٹ کروں گا پروگرام تو میں نے پہلے سے ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شروع میں میں نے انکلیوڈ EMU8086.inc ایک لائیبریری ہے جو ہم ایزیر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ دنوں اس کی لائیبریریز ہیں ڈارڈیٹا میں ہم وریابل کو ڈیکلیر کرتے ہیں اور ڈارڈ کورڈ میں ہم پروگرام کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور جو ڈارڈ ڈیٹا میں ہم نے وریابل ڈیکلیر کی ہوتے ہیں ان کو ہم ڈارڈ کورڈ میں یوز کرتے ہیں اب میں نے سب سے پہلے 0 کو AL میں موو کروایا اور اس کو پرنٹ نم کے ذریعے اس کو پرنٹ کروا دیئے اس کے بعد میں نے سپیس کو پرنٹ کروایا یہ میں نے سپیس کو پرنٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے بیل کے اندر 1 کو لیا ہے اور اب چونکہ AL میں 0 value پڑی ہوئی ہے AL کی value دیل ایک ٹیمپلیر ریزیسٹر میں سٹور کرواؤں گا اور آل کے اندر بیل کی value موو کرواؤں گا اور اس کو میں نے پرنٹ کروا دیا اب ہمارے پاس 0 اور 1 دنوں پرنٹ ہو چکے ہیں اب جو ڈیل میں ہم نے value موو کروائی تھی اس کو واپس آل میں موو کروانا اور اس کو میں نے موو کروا دیا اس کے بعد میں نے سپیس کو پرنٹ کیا ہے اب میں نے ایڈ کہ آل کے اندر کیا پڑا تھا ان دنوں کو آڈ کرکے میں نے پرنٹ کروا دیا ہے مارے پاس اب آگیا zero one one اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے فیبر نسی کہاں تک پرنٹ کروانی ہے میں تو ٹین تک پرنٹ کروا رہا ہوں فیسٹ ٹین فیبر نسی نمبر پرنٹ کروا رہا ہوں اب ٹین کی جگہ کوئی بھی ویلیو دے کہ اتنے فیبر نسی نمبر پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لوب چلایا ہے جس کا نام میں نے لیبل رکھا ہے آپ لیبل کی جگہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اب ال کے اندر جو ویلیو تھی zero تو اس کو میں نے ایک temporary register میں واپس sol کروا دیا ہے اور ایڈ کر دیا ہے ال کے اندر ال کرما بی ال بی ال کے اندر one پڑا ہوا تھا اور ال کے اندر بھی اب one آگیا ہے اب میں نے اس کو پرنٹ کروا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے جو The tel temporal register کے اندر جو ویلیو تھی اس کو میں نے واپس بی ال کے اندر موک کروا دیا، اس کے بعد پھر میں نے space کو پرنٹ کروایا ہے اب یہ لوب اسی طرح دس بار چلے گا جب تک cx کی ویلیو 0 نہیں جاتے اور یہ نیچے جب ہم print num والا فنکشن یوز کرتے ہیں یہ نیچے چیزوں ہم کیا کرتے ہیں define کر لیتے ہیں اب اس کو ہم run کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 54 55 89 144 اب یہ اس نے فیلس 10 1180 نمبر پرنٹ کروا دیئے تھینکیو